اسلام علیکم میرے ساتھ موجود ہے برگیڈیر ڈاکٹر تاہر نواز جو بہت ہی اچھے انسان ہے میرے بڑے بھائی ہیں آج ان کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے سپیشلی باڈی لینگویج پر کمیونیکیشن پر کہ کیسے ہم کمیونیکیشن کریں سپیشلی کمیشن کے حساب سے کمیونیکیشن کے کیا رول ہے یا باڈی لینگویج کا کیا رول ہے یہ جرنلی معاشرے کے اندر آپ آفیس وقت کرتے ہیں کہیں پر کام کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو باڈی لینگویج اور کمیونیکیشن کا کتنا رول ہوتا ہے اس میں کیا کے چیزیں ہمیں کرنی چاہیے سلام علیکم جی والی بھائی آرہے بات جی بالکل آرہے سلام علیکم جی دینکس فار انوائٹنگ می اپنے کریم بھائی اللہ تعالیٰ آپ بیرزو مان میں رہتے چھوٹے بھائی تو آپ نے بڑا تچی ایری جہا شروع کیا وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں مومن ایک ضرور فرماتے ہیں محبتیں کبھی چھپائی نہیں جا سکتی جی ہے اور اسی طرح نفر سے بھی چھپائی نہیں جا سکتی میں ایکٹیز بات کام کرتا ہوں جی تو میں اس پر رہتا ہوں کہ زندگی میں محبتیں کبھی چھپائی نہیں جاتی جی چھپائی جا سکتی ہی نہیں جی تو جو آپ نے مرد یوز کی ہے نا کمیونیکیشن سکیل یا باڈی لینگویج جی پھر بھی آپ کی آنکھیں باتیں کھا رہی ہو جب انسان سیٹ ہوتا ہے پھر بھی آنکھیں بات کھا رہی ہو تو پہلا انٹریکشن جو انسان کا انسان کو انسانی معاشرے پر کنوے ہوتا ہے اس کی لک ہے اوٹ لک ہے کہ اس کا ماتھا کہتا ہے اس کی آنکھیں کہتا ہی ہیں اس نے کیسے ویلکم کیا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کسی کے گھر گیس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چال جا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے کچھ لوگ بتا دیتے ہیں ہم تنگ ہو گئے ہیں مہمان جاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں ہم تنگ ہو گئے ان کی آنکھیں ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ پریشان ہو گیا ہمارے آنے سے تو بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں اگزیکلی اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ دل کے سخی ہوتے ہیں دل کے بادشاہ ہوتے ہیں میں اس کو اس طرح لینڈن پر کہتا ہوں گھر میں کچھ ہے تو نہیں ان کی آنکھیں اور دل ہی طرح کھلا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مل کے مزہ آگیا بلکہ بچوں کو مونٹیویشن ٹاک میں ایک بات بتاتا ہوتا ہوں میں نے بڑی بڑی شادیاں ٹینٹ کی بڑی بڑی فنکشن زیدگی میں کیا ہے ایک سو دو ڈیشوں والے فنکشن بھی ٹینٹ کی ہیں لیکن آج تک مجھے ایک فنکشن یاد ہے جو میں ایک شادی پہ گیا تھا چکوال کے گاؤں میں اور میں نے زمین پہ بیٹھ کے سنگل ڈیش کھانا کھایا وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا وہ ماں جی اور بابا جی ماری ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پیار کیا اور ماں اور گھر بڑے مجھے زبردستی کہہ رہی تھی بیٹا تم نے علوہ تو کھایا ہی نہیں تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انسانی روح کی فوڈ ہے وہ آپ کی آنکھوں کی لکھ کی گرمائش ہے کتنی محبت سے کتنی رسپیکٹ سے آپ اگلے پر سیف کرتے ہیں تو چونکہ یوں سے ہم بات کر رہے ہیں ہم ابھی فوکس کریں گے چیزوں کے متعلق کہ کومنیکیشن سکل میں تو بیٹا میں آپ کو بہت بات بتاتا ہوں میں جو زندگی کے لیے آپ کو ایک ریسیٹی لکھ کے دیتا ہوں یا لوگ بچوں سے شیئر کرتوں پر ملٹی بٹا مان ہے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں اور روح میں آجزی ہونی چاہیے بڑوں کے لیے عدب ہونا چاہیے اور آپ کی کومنیکیشن میں ہمپلنیس اور گرم جوشی ہونی چاہیے یعنی وہ ایموشن لیس کومنیکیشن جو ہوتی ہیں بغیر جس بات کے کومنیکیشن اس کا مزہ نہیں آتا آپ کسی کے روح میں داخل ہوئے ہیں کسی کے آفس میں انٹر ہوئے ہیں کسی سے آپ نے بات کیا ہے سڑک پر کھڑے بات کیا ہے تو آپ کا چہرہ بڑا عجیب سا ہے وہ ورڈ کہنا نہیں چاہ رہا ہے کہ کسی سے سڑے پلے چہرے سے بات نہ کریں مسکراتے چہرے سے بات مسکراہت محبتوں میں لوگنیکیشن لاتی ہے خوشی آتی ہے تو کومنیکیشن یعنی آپ اس طرح کومنیکیشن کریں آپ کی کومنیکیشن لینگوز کے ٹول کو استعمال کریں کہ آپ کام الفاظ میں آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اگلے کو عزت دے تو چاہے یہ انٹری ہو چاہے یہ کلاس روم میں آپ ٹیچر سے انٹریکٹ کھا رہے ہوں چاہے آپ بزار میں جا رہے ہوں چاہے آپ سفر کھا رہے ہوں کہ دوسرے انسان کو اتنی عزت دیں جا آپ کی باڈی لینگوز سے پتہ چل رہا ہوں کہ یہ میری کمفرٹ جاتا ہے رائع اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس میں نیگٹیب آتے کے بعد کم کرتا ہوں لیکن میں ایسے کیس ٹڈی بتانا ہوں جن کے پاس جانے سے ہی ایک نیگٹیوٹی کی وائپس یا ایک نیگٹیوٹی کے شوائیں آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ویفز آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا کیوں شوڑ آپ نے اس کو کمیشن سے پھر ریلیٹ کیا جب آپ جاتے ہیں پہلی بات ہو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ نے بہت پیاری نعمت دیا کہ آپ کو کوئی صورت انسان بنایا ہے اچھا اللہ باز پینے نہائیں اچھی ساتھ ستری بالوں کو کنگی کریں شیشو بنائیں جب آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ اچھے اللہ باز کے ساتھ کانفیڈنس سے بات کریں نہ اتنی اچھی آواز میں بولیں کہ اگلا سا ایرکیٹ ہونا شروع ہو جائے نا اکنی دھیمی آواز میں بولیں کہ اگلا تھانگ ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کے آواز ہی آت تک پہنچیں پہنچیں نہیں لیکن جب آپ ہلکا مسکرات کے بات کریں گے تھوڑا پلیزنٹ غیر ضروری مسکرانا یہ کہکا بھی لگانا ٹھیک نہیں لیکن کہ جب پلیزنٹ پوٹ کے ساتھ بات کریں گے تو اگلا آپ کی آنکھیں سمجھ جاتا ہے کہ he wants to talk تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ آپ کی باڈی لینگویج بات کر رہی ہوتی ہے چاہے آپ انٹرو میں ہوں چاہے آپ اچھا ایسا ورڈ کر رہے ہوں تو ایک سمائل ایک فیس کے تاتھ بات ہوں جی بات جزاکاللہ جزاکاللہ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا پردر بھی اس گفتگو کا سلسلہ کنٹیوی رکھیں گے اور کسی نیکس ویڈیو میں دوبارہ سے انشاءاللہ کسی نئی چیز پر بھتگو کریں گے so thank you so much بھائی جان thank you so much